پاکستان کی جو ہماری سیاہ ہماری جو اس ملک کی جو زندگی ہے پچھتر سال کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی اگر میں ایک چیز اگر میں نے سے کوئی پوچھے نا کہ وہ کونسی ایک چیز ہے جو ملک کو اس جس دلدل میں ہم دھستے جا رہے ہیں اس سے نکالے گا وہ ہے رول آف لاؤ یہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ جناب آپ ایکنومکلی ایک دم ایشن ٹائگر بن جائیں گے آپ چائنہ کی طرح ترقی کر سکتے ہیں آپ لہور کو پیرس بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں اس سب کے پیچھے جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہے رول آف لاؤ نہیں ہے کوئی بھی ملک میں نے آج تک دنیا میں ستر سال کی اپنی زندگی میں کسی ملک کو خوشحال نہیں ہوتے دیکھا جس میں رول آف لاؤ نہیں ہے اور میں نے کبھی ریسورسز کے باوجود وسائل کے باوجود میں نے کبھی کسی ملک جس ملک کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہے جتنی مرضی آپ وسائل آپ دے دیں میں نے وہاں خوشحالی نہیں دیکھئی تو پاکستان اگر آج ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں ہم کدھر کھڑے ہیں جتنا پاکستان میں رول آف لاؤ کی دھجیاں پچھلے آٹھ مہینے میں اڑائی گئی ہیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے اور ان سات مہینے میں ہی جتنی تیزی سے پاکستان تیزی سے نیچے جا رہا ہے یعنی ہماری جو معیشت ہے کبھی پاکستان کی معیشت کو یہ چیلنج نہیں ہے جو آج وہ فیس کر رہی ہے ہمارے ملک جو چھوڑے کہ پاکستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ جو بزنس کمیونٹی وہ کیا کہہ رہی ہے کسان کیا کہہ رہا ہے بزنسز مزدور کوئی بھی طبقہ لے لیں وہ آج کیا کہہ رہا ہے وہ سب آج خوف زدہ ہیں یہ ہمارے لیے سب سے تشویشناک جو 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 فگر ہے کہ ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے سات آٹھ دینے میں اور یہ یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں یہ ایک کچھ کچھ سات گناہ زیادہ بڑی فگر ہے کہ پہلے کتنے لوگ جاتے تھے اور اب کتنے جا رہے ہیں یعنی ملک میں لوگ مایوس ہو چکے ہیں ہوپ چلا گیا ہے یہ جو سات مینے میں پاکستان سے ہوا ہے اور کیا ہوا ہے جنگل کا قانون ہوا ہے پاکستان میں اور میں کیونکہ رسپیکٹڈ لائرز بیٹھے ہوئے میرے سامنے میں آپ سب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آج کیونکہ رول آف لوگ کو آپ ہولڈ کرتا ہے پاکستان کی لیگل کمیونٹی جوڈیشری اور وکیل صرف آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جس طرح وہ لوگ جن کے اوپر پرانے کیسز کرپشن کے بنے ہوئے تھے ہمارے دور کے نہیں بنے ہوئے تھے کیسز ہمارے دور میں تو صرف ایک ٹی ٹی کیس تھا شباز شریف کے اوپر اور ایک ایف آئی ایم اے جو اس نے نوکروں کے نام پہ ان کو اور ان کے بچوں نے سولہ عرب روپے کے آہ نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے اور وہ پھر حضم کر لیے تھے اور وہ جو ٹی ٹی کا کیس ہے کہ جہاں یہ پیسے جمع کرتے تھے اور موڈل ٹاؤن سے پھر پولیس اسکورٹ میں وہ گاڑی کو لائے وہ حوالہ ہنڈی پچھایا جاتا تھا اور جہاں سے پیسے باہر بھیج دیے جاتے تھے اور جب باہر سے مگواتے تھے تو یہ وہ لوگ کبیچینی والا تو کوئی پاپڑ والا اور اس طرح کے لوگوں کے نام پہ پیسے واپس لے کے آئے اور وہ جب ضرورت پڑے باقی پیسہ باہر رکھتے تھے وہی آصد زرداری کا جو فیک بینک اکاؤنٹس کا کیس ہے اگزائکی دونوں وہ ایک ہی ہے تو جو دیکھا گیا ہے کہ قانون ملک کے بدلے گئے اسیمبلی نے نیشنل اسیمبلی نے پہلے تو ایک رجیم چینج کروائی گئی ایک سازش کے تحت اوپن مارکٹ کے اندر منڈی لگی الیکشن نہیں آکشن کی وجہ سے ایک آکشن ہوئی جس کے اندر لویلٹیز بدلی گئی ہورس ٹیڈنگ ہوئی گورنمنٹ گرائی گئی اور اس کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا اپنے کرپشن کی کیسز ختم کیے اور پھر قانون ایسے بنائے گئے کہ ایک ایک بچہ جو ان کے بڑے کرپشن کے سٹالورڈز تھے وہ بچ کہے سارے اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری ساروں کی کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں تو یہ تو کسی دنیا کے ملک میں میں نے ایسا نہیں دیکھا یہ تو میں شاید بنانا رپبلکس میں بھی ایسا نہ ہوتا ہوں یہ تو کوئی مغربی جمہوریت کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پبلک کے پیسے چوری کرنے والوں کو پہلے آپ ایک سازش کے تحت ملک اوپر مسلط کریں ان کے کیسز نہ ہونے دیں یہ بھی میں کہوں ہمارے دور میں میں پوری کوشش کرتا رہا میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے پورے کیسز مچور تھے نیب کے اندر سے ہمیں کہتے تھے کیسز مچور ہیں لیکن پیچھے سے ہمیں اجازت نہیں ہے اب پیچھے سے اجازت کون نہیں دے رہا تھا جنرل باجوا صاحب جنرل باجوا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے پھر کب چھوڑ دینا ہے کب اندر اس کو ڈالنا ہے شباز شریف کا اوپن ان شٹ کیسز تھے اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا ہم بالکل بے باستے ہیں پرائی منسٹر بے باست بیٹھا تھا اور یہ یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہاں ملک کے اندر جو جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے طاقت کی حکمرانی ہے اور یہ اس سے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ایک ملک کے وہ بڑے بڑے کرمنلز باہر پھر رہے ہیں اور ملک کے اوپر بیٹھے ہوں اور فیصلے کر رہے ہیں اپنے کیسز بچارے ہیں اور ملک کی اکانومی نیچے چلی گئی اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز ماف ہو گئے ہیں اور باقی بھی بیٹھے ہوں آنے کے لیے یہ کسی بھی ڈیموکرائٹک سوسائیٹی میں آج اگر آپ چائنہ کو کہتا ہے چلیجی چائنہ مغرب کہتا ہے کہ وہ ڈیموکرائٹک سوسائیٹی نہیں ہے لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیروں کو سات آٹھ سالوں کے اندر اس نے جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تو کیوں وہ جو بھی ملک آگے بڑھا ہے وہ کیوں اتنا کرپشن کے اوپر کیوں اتنی وہ وہ زور لگاتے ہیں کہ کرپ طاقتبار کرپ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتے ہیں ایک معاشرے کی جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں کیوں ہمارے پاکستان کے یہاں سے میں نے اپنے ساتھ بین جب پہلی دفعہ پرطانی آ گیا نائنٹین سیونٹی ون میں تو مجھے یاد ہے لیبر جاتی تھی پاکستان کی وہاں اور ہر تھوڑے پانچ چھ سال کے بعد وہ پہلے مزدوری شروع کرتے تھے پھر وہ اپنی کوئی دکان کھول دیتے تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ بزرسمنٹ بن جاتے تھے تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ کر سکتے تھے کیونکہ وہاں قانون ہیں وہاں لوگوں کے پاس رائٹس ہیں ان کا جو ان کا جو قانون انصاف کا نظام ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو کہ وہاں کی شہری بھی نہیں تھے جو مزدور تھے کیوں یہاں سے لوگ کوشش کر کے امریکہ جاتے ہیں اور ویزا لے کے جاتے ہیں وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہا کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ دیتا ہے رول آف لاو شہریوں کو لیول پلائنگ فیلڈ دیتا ہے ایک جنرون انٹرپرنرز کو روپور آنے کی موقع دیتا ہے وہاں خوشحالی اس لیے ہوتی ہے جو بھی ملک خوشحال ہوتا ہے اس کے اندر موقع ملتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے محنت کش کو ریوارڈ ملتا ہے اس کو پیسہ اس کی محنت کا اس کو پھل ملتا ہے لیکن جب ایک سسٹم ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی وہ ملک پروگریس نہیں کر سکتا ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں غربت کی انتہاتی شروع میں لیکن سب سے پہلے رول آف راو قائم کیا یہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو سزا میں لے گی اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون تھا اور کمزور کے لیے دوسرا تھا تو مجھے آج اپنی لیگل کمیونٹی سے اپیل کرنی ہے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنے ملک کی خاطر کہ دیکھیں آپ کو اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھانی پڑے گی یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ جنگل کا قانون یہ وہ بن گیا ہے پاکستان میں جنگل کا قانون اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ سارے چور اوپر آکے بیٹھ گئے ہیں اور جو لوگ کیمپین کر رہے تھے یعنی جن میری طرح کے آدمی جس نے اپنی زندگی کے چھبی سال صرف انصاف کی تحریک میں لگائے کہتا چھبی سال سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کو ازاد ہونا چاہیے جیل میں گیا اس کے لیے چھبی سال سے میں کہتا گیا کہ یہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے یہ جو لوگ چوری کر کے اپنے آپ کو قانون کے اوپر بٹھا دیتے ہیں یا وہ کہ جو کوئی ادارہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے یہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اور یہ میں نے پوری بری یہ چھبی سال کی یہ میری جدوجہد تھی اور ساڑھے تین سال جب میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا تب بھی میں اس کے اوپر پورا جدوجہد کتا گیا جب میں کہتا گیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا این آر او کا مطلب کیا ہے این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ ان کو معافی دے دیں جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس پر جنرل باجوا نے کیا ہے تو یہ اس سے زیادہ مرس ہے میں کہتا میں کہتا کہ میں غداری کروں گا اپنی قوم سے کہ اگر میں ان لوگوں کو این آر او دوں گا جن کو آج این آر او مل گیا اور آپ کی سب کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مارس کے اندر پاکستان کی ایکنومک سروے کی فگرز پڑھ لیں کہ ہر طرح ایکنومک گروت پاکستان کی چھ پسنٹ ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس تھی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی ریکارڈ رمیٹنسز تھی چار فصلیں ریکارڈ تھی کسان خوشحال تھا سروس سیکٹر آگے جا رہا تھا مار سے آج دیکھیں پاکستان کا حال کیا اور یہ جو ساڑھے سات لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارا نوجوان دائنیمک ہمارا سیکٹر یہ سوچیں کہ کتنی مایوسی آج پاکستان میں ہے یہ جو اس ملک کے ساتھ ہوئے سات مینے کے اندر تو میں اس لیے آخر میں پھر سے آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ جو آنے والے دن ہے اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو ہر طرح کا پریشر ڈالنا چاہیے کہ دیرانو ہولی کاؤز یہ جو ایک اپنے آپ کو قانون کے اوپر لوگ بٹھا دیتے ہیں اور وہ سامنے ہمارے ملک کے اندر مزاک ہوتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے اتنا بلیٹنٹلی ایک باعث کر رہی ہے سب کے سامنے آٹھ دفعہ انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف فیصلے دی ہیں آٹھ دفعہ ہم عدالت گئے ہیں اور آٹھ دفعہ عدالت نے اوپر ٹرن کیا فیصلے کیونکہ ہمارے خلاف دیئے ہیں تو یہ یہ جو سارا ایک پورا ایک پورا ایک کلیک بنا ہوا ہے مافیا بنا ہوا ہے اس ملک کو صرف ان کا مقصد رول آف لوگ ختم کرنا ہے اس لیے کہ جب تک رول آف لوگ ہے تو تب تک ان کے سامنے رکابتیں ہیں رول آف لوگ ختم ہوا تو یہ پھر یہ اور ان کے بچے اس ملک کے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے میں انشاءاللہ میری تو کمیٹمنٹ ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور رول آف لوگ کے لیے لڑوں گا لیکن میں پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اب اس ملک کو بچانے کے لیے کیونکہ میں ایکشلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے رول آف لوگ لید نہ لڑے تو ہمارے ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے شکریہ